پیغام رمضان آیت نمبر دو اور تین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافر لوگ اس وقت افسوس کریں کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے آپ ان کو کھاتا پیتا اور مست کھیلتا چھوڑ دیجئے انقریب وہ لوگ جان جائیں گے ناظرین اکرام رمضان کا استقبال کرنے والے دو طریقے کے لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے استقبال کرتے ہیں اے رے کیوں مہینہ آگیا آپ کھانے پینے کو نہیں ملے گا گھومنے کو نہیں ملے گا تو وہ افسوس کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے کو نیکیوں کے لیے عبادت کا مہینہ سمجھتے ہیں اور یہ مہمان کی طرح ہے اور مہمان کا استقبال اچھے طریقے سے کرتے ہیں یاد رکھے گا نیکیوں کا مہینہ ملا ہوا ہے اگر ہم اور آپ نیکیاں جمع نہ کر سکے تو بہت افسوس کی بات ہے کسی شاعر نے کہا اس عارضو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول آپ کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے اس لئے اللہ کے واسطے یوں ہی مت گزاریے ٹائم ٹیبل پہلے سٹ کر لیجئے دعاؤں کا احتمام کیجئے خریداری وغیرہ شاپنگ وغیرہ پہلے ہی کر لیجئے پھر اسی طریقے سے کوشش یہ کیجئے کہ جو اپنا دوسرے دنوں کا ٹائم ٹیبل تھا رمضان کے مہینے میں الگ ٹائم ٹیبل ہو جائے پھر اسی طریقے سے اپنے وقت کو برباد نہ کیجئے قرآن پڑھنے میں لگائیے نفلی نمازوں کا احتمام کیجئے فرض نمازیں مت چھوڑیے پھر اسی طریقے سے رمضان کے تعلق سے جتنی بھی دعائیں ہیں اس کو یاد کر لیجئے رمضان کے تعلق سے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو سمجھ لیجئے روزہ کسے ٹوٹتا ہے روزہ کسے نہیں ٹوٹتا روزے میں کیا جائز ہے روزے میں کیا نہیں جائز ہے یہ سب بھی ذرا پتا کر لیجئے وہ زیادہ اچھا رہے گا رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے ہاں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس موسم میں وہ سب چیزیں کھلا دیتا ہے جو اور مہینے میں ملتا نہیں ہے اس لئے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں خواتین سے گزارش وہ ہے کہ زیادہ تر وہ کھانا پینا کھانا بنانا سہری افتاری میں اپنا وقت نہ لگائیں بلکہ ابھی سے اہد کر لیں کہ وہ نماز میں اپنا وقت لگائے گی پھر اسی طریقے سے قرآن پڑھنے میں اپنا وقت لگائے گی ذکر و آسکار میں اپنا وقت لگائے گی تو اس تبدیلی کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجئے رمضان کا جب چاند نظر آئے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہئے جو دعا ہے تمام چاند کی یہی دعا ہے سرانہ ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پیتالیس حدیث نمبر ثری فور فائی ون صلحہ بن نبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہلیلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام رب وربک اللہ اے اللہ چاند کو ہم پر اگا دے امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اسلام کے ساتھ اور کہیے اے چاند میرا اور تیرہ رب اللہ ہے پھٹا کے نہیں پھوڑنا ہے میرے بھائیو یہ نیکیوں کا مہینہ ہے نیکیاں جمع کیجئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں سورہ متففین جو نیکی کرنے میں آگے بڑھ جائے اس کا بھی فائدہ ہے سلف سالحین نیکی کرنے میں آگے بڑھتے تھے آپ بھی آگے بڑھئے اس اشاعر نے کہا رمضان کا مہینہ آیا ہے تاکہ بندے نیکیاں جمع کر لے اور دلوں کو برائیوں سے پاک و صاف کر لے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں اور آپ کو نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ